دوستو سوہب مویرہ صدیقی کی ایک آزاد نظم ہم آپ کی ساماتوں کی نظر کریں گے جو ہمیں مٹھی شہر سے وکرم چوہان نے انتخاب کر کے بھیجی ہے میں ایک بند کمرے میں پچھلے اکتیس دنوں سے فقت اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پکڑنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا تھا قدم جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگہ کوئی مطربوں کا قدم جیسے ساپا گا ماپا گا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دھن دھنک دھن تنک دھنا دن بہن چل رہے تھے قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گوئیوں کے گھر چل رہے تھے مگر جس گھڑی تُو نے اس راہ کو میرے تنہ قدم کے حوالے کیا انسروں کی کہانی وہیں رک گئی کتنی فنکاریاں کتنی باریکیاں کتنی کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئیں کتنے نسرت فتح کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کے مڑی تھی وہیں سے ریلیٹویٹی کا چنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آگئے کہ تیرے جھکاؤں کی تمثیل پہ اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں اپنے اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو چنم دے سکیں اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنے دانشت میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانشت کا ممبا یہیں پہ کہیں ہے مگر مڑ کے تکنے کو تو تو ہی نہیں ہے تو کیسے فلورینس کی تنگلیوں سے کوئی ڈبنچی اٹھے کیسے ہسبانیا میں پکاسو پنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں یہ سب تیرے میرے کٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہی ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زمان میں ہر فن میں ہر داستہ میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے کہ جو رائے گانی کا فتی برابر بھی اندازہ نہیں ہے میں ایک بند کمرے میں پچھلے کتیس دنوں سے فقت اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے موسیقی